ایلو بائیز اب لاسٹ ویڈیو میں ہمیں method of loading کے بارے میں دیکھا تھا پڑھا بھی تھا اس کے بارے میں implementation بھی کی تھی ابھی ہم method of riding کے اوپر دیکھتے ہیں اس کی implementation کیسے کرتے ہیں new project lesson 6 method overriding یہ کنسول اپلیکیشن ہے اب اس کے اندر کیا کرتا ہوں میں ایک کلاس بناتا ہوں اب یہاں پر تھوڑا سانا اگزیمپل چینج کرتے ہیں overriding کے لئے میں ایک کلاس بناتا ہوں person کی اور دوسری کلاس بناتا ہوں student کی person کلاس انہائیڈ کروانگو student کلاس کے اندر یہ میں ایک سنیریو بنا رہا رہا ہوں اگر آپ student university management system بناتے ہیں انہائیڈ کرسکتے ہیں like teacher student staff administration these classes classes have common person person انہائیڈ کرسکتے ہیں انہائیڈ کرسکتے ہیں انہائیڈ کرسکتے ہیں and so on اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن کچھ attributes اس کے اندر method پڑھا ہے like void display کے نام سے اور اس display کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں console.rightline اور میں اس کے جو attributes ہیں ان کو display کرا رہا ہوں just like name address and email اور یہاں پھینکی heading change ہو جائے گی address and email right تو یہ میں نے ایک display کے method بنایا ہے جو کہ person class کے جترے بھی attributes ان کو show کروا رہے ہیں right اب میں ایک اور class بدا رہا ہوں and it's called student right اور یہ student class کس سے inherit ہے یہ آپ کی person class سے inherit ہے اب جو private methods ان کو آپ protected کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ ہم اس کو parent class بنا چکے ہیں اور جو میں نے آپ کو کہا تھا جو method overriding ہمیشہ ہمیشہ آپ inheritance میں use کریں انہیٹرز میں ہی use ہوتا ہے کیونکہ اس کا اندر parent اور child relationship ہوتا ہے اور اسی میں methods کو override کر سکتے ہیں جو parent method ہوتا ہے اس کو override کرتے ہیں اس کو modify کرتے ہیں یہ بھی ایک نام کہا سکتے ہیں override کو modify کرنا ٹھیک ہے اب میں student class ہے اس کا attributes like int role number ہے اس کا string semester کر لیتے ہیں ٹھیک ہے string system idea and so on اور بھی students کی information اور سکتی ہے وہ آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں میں تین attributes کو لے کر چل رہا ہوں اب یہاں پہ کروں void ڈسپلی void ڈسپلی کیا ہے میں نے اس کو protected کر دیتا ہوں کیونکہ میں اس کو child میں یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں مجھے دیکھیں لائن شو کر رہا ہے ہائیڈ انہائیڈ members use the new keywords if hiding was intended اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے درمیان میں relationship person اور student کے درمیان میں relationship ہے parent child کا تو آپ دو same methods نہیں لکھ سکتے ٹھیک ہے ایک ہی نام کے تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے آپ نے اس کے اندر overriding concept ڈالنا پڑتا ہے that is called max کے پیچھے keyword لکھوں that is called virtual virtual is a keyword to override the method اب parent class کے اندر جس جس method کو آپ override کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ آپ virtual کا keyword لگائیں گے ٹھیک ہے اور جو child class ہے child class کے اندر جس method کو آپ نے override کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے override keyword لگا دیں گے ٹھیک ہو گیا اب میں کیا کرتا ہوں اس کی چیزیں modify کرتے ہیں like میں کہتا ہوں base.display method call then console.rightline right line کے اندر کیا ہو roll number roll number تھا semester ہے اور کیا ہے مارے پاس system id ٹھیک ہے جی یہ مارے پاس override جو میں نے methods implement کر دیا ہے پرسن کلاس کے اندر ایک method ہے ڈسپلے کے نام سے جو اس کے attributes پرنٹ کے attributes سے اس کو display کروا رہا ہے اور جو student ہے وہ پرسن کلاس سے inherit ہے اور اس کے اندر جو display کا method پڑا ہے وہ پہلے parent کا method چلائے گا جو کہ already بنا ہوئے then plus اپنے attributes سے اس کو بھی ایڈ کرے گا اب کیا ہوگیا آپ کا method ہے پہلے 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 وہ بنا دیا آپ نے اور modify کر دیا اب میں یہ کہہ کرتے ہیں student class کے اندر میں constructor بنا لیتا ہوں تاکہ ان کی value initialize کلاس ہوگوں ٹھیک ہے جس میں آرے ہیں int string name string address string email اس کے بعد جی مار پاہ ساتا ہے int role string semester and string last one is system id ٹھیک یہ ہم نے constructor call کر لیا multi-argument constructor ہے اب اس کے اندر میں کروں from base.name equal to name base.address equal to add base.email equal to add base.email equal to email اس کے بعد اس کلاس کے میں attributes access this.role number equal to role this. semester is equal to semester this. system id equal to sys id ٹھیک ہے جیجئے میں نے تمام information تھی child constructor اس کے اندر میں پاس کر دیا میرا کام وہ کیا کرنا میں نے اس کو object کرنا اس کا student object میں نے کلاس کا object کیا کلاس کا کلاس کا ٹھیک ہے اس کنسٹر کے اندر میں information پاس کروں گا Like میں کھو جی Ali میں ہارٹ پڑ ڈی 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 پاں ڈی nego مارد ڈی ڈی اس طرح آپ resil کنسٹر ماری فائف کے ساتھ تو جو بھی رہے پاس information آ رہی ہے وہ ہے علی رولپنڈی ای میل یہ جو information ہے یہ آپ کے parent کلاس کا جو method ہے display وہاں سے آ رہی ہے دوسرا جو میں رہے پاس method بنا مجھو کہ child class کے اندر جس کے اندر override کر رہے ہیں اس کے اندر یہ چیزیں add ہوگی modify ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو function method override یہ ہو کیا کرتا ہے آپ کا جو parent method ہوتا ہے اس کو override کر دیتا ہے اس کو modify کر دیتا ہے this is the same concept lie in every parent-child relationship ابھی جو parent-child relationship پرسنل سٹورٹ کے ساتھ بنے کیا ہے اسی طرح اگر آپ کے mind میں کوئی information آ رہی ہے کسی بھی آپ different classes بنائی ہیں آپ نے اس کلاس میں دیکھا یہ attributes common ہے اس کو کسی parent class کے اندر رکھ دیں then اس parent class کو inherit کروالیں کسی بھی class کے ساتھ then اس کے اندر آپ person میں پڑھا ہو teacher میں پڑھا ہو سب میں پڑھا ہو تو میں کہتا ہوں جو child class ہوگی اس کے اندر ایک دفعہ ہی اس کو میں override کرو گا اس کو modify کروا دوں گا میں اب اس override کا کیا مقصد ہوا ہے اس override کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کے پاس ایک ہی method ہے لیکن اس کے backend پہ جو functionality perform ہو رہی ہے وہ ایک تو child کی plus اس کے parent کی دونوں کی functionality combine ہو کے آپ کے پاس آرہی ہوتی ہیں تو اس میں جو memory consumption ہے آپ کا جو code optimization ویسر فرینڈلی ہو جاتا ہے ویسر فرینڈلی ہو جاتا ہے اس کے اندر بندہ easy to understand کا لیتا ہے بندہ کہ ہاں یہ ایک display کا method ہے اس کو ہم نے override کرنا ہے تو اس کے ساتھ virtual keyword لگا ہو ہے and so on so on this is the simple overriding techniques are available in OOP ٹھیک ہے آپ concepts کو سمجھے کہ وہ کیا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں کہ میرے پاس return type ہے function کا نام ہے parameter list جو ہے دونوں کے اندر classes کے اندر same ہے تو جب دونوں classes کے اندر same ہے اور inheritance کا relationship پائے جا رہے ہیں ان کے درمیان میں تو it's called method overriding ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کافی سمجھ آگئے ہوگی method overriding کیسے کام کرتا ہے اس کو کیسے use کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو implement کر سکتے ہیں c shop کے اندر یہ میں سے یاد رکھیں جب ہی آپ method overriding کریں تو وہ parent class کا جو method ہے جس کو آپ override کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ ہمیشہ virtual کا keyword لازمی لگائیں جب virtual کا keyword لگائیں گے then وہ memory میں load نہیں ہوگا وہ as a child جو method ہوگا اس کو as a physical memory میں لے کے آئے گا اور وہ ہی reference کے طور پر use ہو رہا ہوگا as a parent ٹھیک ہے ابھی جب میں اس کو student کا جب میں object بنائیا اور student.display کیا تو compiler جب run ہوتا ہے تو اس time یہ نہیں decide کر پاتا کہ یہ display کا method کونس ہے یہ child class کا display کا method چلے گا یا parent class کا display کا method چلے گا جب یہ compile ہو کے run time پہ آتا ہے تو run time میں یہ decide کرتا ہے اچھا یار یہ display کا method جو پیرا میں پڑھا تھا virtual کا keyword لکھا ہوا ہے اس کا ملدب ہے کہ یہ method override ہوا ہوگا child class کے اندر so child کا method run ہوگا اس time ٹھیک ہے تو اس لئے اس کو dynamic binding بھی کہتے ہیں this is the concept کہ جو run time پہ decide کریں which function will call its called dynamic overriding اور جو overloading کا concept کیا تھا اس کو compiler کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کونسہ function call ہونا ہے object کے ساتھ ہی پتا چاہ جاتا ہے اچھا یہ integer type کا data parameter list تھی تو وہ چلے گی double type کی parameter list تھی تو وہ چلے گی and so on this is the dynamic and static یہ بھی آپ focus کریں یہ چھوٹے points ہوتے ہیں concepts ہوتے ہیں اس پر follow کریں یہ بڑا useful ہوتے ہیں آپ کو کسی بھی interviews کے لئے ٹھیک ہے جی next جو ہمارا session ہوگا اس کے اندر ہم abstraction کے بارے پڑھیں گے let's get to you in the next video